اسلام علیکم دوستو عابد علی ڈی ٹی وی ایکسپارٹ میں خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں ساپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج یہ میرے پاس ایک چائنہ کی سترہ انچ کی ایل سی ڈی آئی ہے اس کی پاور سپلائی آن نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اس کو کھولا کھول کے والٹیج بغیرہ چیک کی ہے تو والٹیج کہیں پہ بھی مجھے نظر نہیں آئے مل نہیں رہے تھے کہیں پہ بھی تو میں سپلائیز کی والٹیج نکال ہی نہیں رہی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی دوستو دوستو میں نے یہ جب اس کو ایل سی ڈی کو کھولا تو کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا یہ کارٹ جو ہے سپلائیز کی بالکل جلی ہوئی ہے یہ رپیرنگ کے قابل ہے ہی نہیں اس کا حال یہ ہی ہے کہ اس کو یونیورسل سپلائی لگانی پڑے گی جس کو ایس ٹی آر چار سو پینسٹ یا پان سو پینسٹ لگا ہوتا ہے یہ سپلائی ہے دوستو تو چلیں اس کو دوستو فٹ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں پہلے اس کے بعد اس کی فٹنگ کرتے ہیں یہ میں نے اس کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے نقشہ میں اس کا طریقہ تار سارا میں نے دکھایا ہوئے دوستو اس کا جو ہے پانچ تاریں ہوتی ہیں نمبر ایک اس کی گرین وائٹ ریڈ بلیک اور ییلو تو اس کی گرین تار ہوتی ہے دوستو گرین تار اس کی ڈرائٹ بریج کے جو کپیسٹر جہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کے پازیٹیو کے اوپر لگتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گرین تار اس کی پازیٹیو پہ آگے جو وائٹ کیبل ہوتی ہے جو وائٹ تار دوستو آ کے آپ کی یہاں پہ جو اپٹو کپلر ہوتا ہے اس کی چار نمبر پن پہ جو ہے نا کنیکشن ہوتا ہے وائٹ کیبل کا ٹھیک ہے دوستو اور جو ریڈ آ رہی ہے ریڈ آپ کی جو چاپر ہوتا ہے نا ٹرس فارمر جس میں سے والٹیج آؤٹ پٹ ہوتے ہیں ایک تو پوائنٹ جو ہوتے ہیں دو وہ پولیکٹر انپوٹ اور آؤٹ پٹ ہوتے ہیں جو دوسرے پوائنٹ ہوتے ہیں جن کے والٹیج ڈرائٹ چھوٹی ڈرائی بر آئی سی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس کا ایک ڈیوڈ ہوتا ہے آگے والا سسٹم دوستو آپ نے سارا کٹ کر کے اس کے بعد جو ہے نا اس کا جو ڈیوڈ کا سیرہ رہ جاتا ہے نا ڈیوڈ کے پازیٹیو کے اوپر آپ نے ریڈ کیبل لگانی ہے ٹھیک ہے دوستو تو جو بلیک کیبل ہے بلیک والی جو وائر آپ نے ڈرائٹ جو ہے نا جو بریج ہے بریج کے نیگٹیو پہ جو مین ڈی سی کو پیسٹر ہوتا ہے چار سو چار سو وولٹ یہ چار سو وولٹ کا اس کے نیگٹیو پہ لگانی ہے آپ نے یہ دوستو آ کے آپ کا یہ ڈیوڈ نیگٹیو کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو اور جو ییلو کیبل ہوتی ہے ییلو والی یہاں سے جو ہے نا یہ جو پازیٹیو جا کے آگے چاپر کے اندر انپوٹ ہو رہا ہے اور آگے سے اوپٹ ہو کے موسفٹ کے جو کولیکٹر ہوتا ہے نا یہ اس کے کولیکٹر پہ لگتی ہے موسفٹ نکل جاتی ہے یعنی جو بھی سپلائی کے اندر وہ کمپوننٹ لگے ہوتے ہیں تین چار کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ آپ سارے جو ہے نا اتار دیں وہاں سے یہ آپ اس کو فٹ کریں اس طرح فٹنگ اس کی ہوگی تو چلو کنیکشن کر کے دیکھتے ہیں اس کو یہ دوستو اس کی اپنی موسفٹ نکل جائے گا ویڈیو کو سکپ نکل کیجئے گا تو آپ کو اس کی پوری معلومات میں اچھے گئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں یہ دوستو اس کا موسفٹ نکال دیا ہے تو بھی ویڈیوی جو کنیکم اس پوری جائے کنان اور یہ ریزسٹرنس لگی ہوتی ہیں ایک سو بیس کے کی دو ریزسٹرنس یا چار سو ستر کے کی یا ون مگر کی یہ ڈیریکٹ کپیسٹر سے آئی ہوتی ہیں آپ ان کو بھی ختم کر دیں یعنی جتنے بھی کمپوٹنٹس ہیں جو اس کو مسفٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے آپ ان کو ختم کر دیں اتار دیں آپ اس کی ڈرائیور آئی سی بھی آپ اتار دیں یہ کوئی بھی سپلائی ہو دوستو یہ تمام سپلائی جتنی بھی ہوتی ہیں یہ سارا سیٹ اپ ساری سپلائیوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے صرف کوئی سپلائی بڑی ہوتی ہے کوئی سپلائی چھوٹی ہوتی ہے صرف اتنا فرق ہوتا ہے باپی ڈرائیور سسٹم جو ہے اس میں یہ جتنا بھی ہے ایسی ویزارہ ڈرائیور آئیسی لگی ہوتی ہے یا موسفٹ ویزارہ لگی ہوتی ہے وہ ایسی ایک ہی سسٹم ہوتا ہے اس پر چلتی ہے اور یہ چار نمبر پن جو ہوتی ہے پی سی کی اس کو بھی آپ بلکل آگے کوئی چیز اس کے ساتھ ٹچ نہ ہوئی اور ایسٹرنس وغیرہ یا کٹسٹر وغیرہ آپ اس کو بلکل صاف کریں جی دوستو دیکھیں یہ پن چار نمبر پن بلکل صاف کر دی ہے اس کا کنیکشن کہیں پہ بھی نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے دوستو یہ گراؤنڈ ہے اس کا یہ چار نمبر پن ہے اور یہ ڈیوڈ لگا ہوا ہے جو چھوٹا بارہ وولٹ پہ کنپرول کرتا ہے ڈیوڈ تو کنیکشن کرتے ہیں اس پر یہ گرین تار جو ہے دوستو اس کی کپیسٹر کے پازیٹیو پہ لگے گی مین کپیسٹر کے پازیٹیو پہ لگے گی اور جو بلک کنیکشن اس کا کیبل ہے یہ لگے گی اس کی نیگٹیو پہ کپیسٹر کے نیگٹیو پہ لگے گی کپیسٹر کے نیگٹیو پہ لگے گی کپیسٹر کے نیگٹیو پہ لگے گی اور جو ییلو وائر ہے اس کی جو موسفٹ ہوتی ہے اس کا جو کلیکٹر ہوتا ہے اس پہ لگتی ہے یہ اٹرسارمر جو لگا ہوا ہے اس پر اٹرسارمر سے پن ان ہو کے آگے سے جو آؤٹ ہوا ہے موسفٹ کا جو کلیکٹر ہے اس پہ لگے گی اور جو ریڈ وائر ہے یہ کپیسٹر جو چھوٹا نکالا ہے ہم نے یہ ڈیوورڈ لگا ہوا ہے اس سے آؤٹ پٹ ہو کے اس ڈیوورڈ کے پازیٹیو پہ لگے گی اور جو وائٹ وائر ہے دوستو یہ پی سی کے چار نمبر پن پہ لگے ہوگی ہے ٹھیک ہے دوستو سپلائی فٹ کر دی ہے ہم نے کنیکشن کر دی ہیں ہوں گئے کنیکشن اور یہ سارے کنیکشن ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ اس پہ سپلائی کا کران ٹون کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مانی کرسکر آپ جو وائٹ پی سپلائی فٹ کر دی ہے مانی کرسکر جو سپلائی فٹ کر دی ہے دوستو اگر آپ کی سپلائی رپیرنگ کے قابل نہ ہو تو یہ آسان آل ہے اس کا سپلائی بھی کہتے ہیں اس کو دوسری لگا لیں اور سپلائی آپ کی اوکے ہو جائے گی بہترین چلتی ہے تو اس پر کنیکشن آن کرتے ہیں اوپر ایل سیڈی لگا کے چیک کرتے ہیں اس کیا کلیشن ہے اس کے یہ لائٹ کے کنیکشن کی ہیں اب ہو گیا ہے ہی بھی کہتے ہیں ہی بھی کہتے ہیں دوستو ایل سیڈی ہماری اوکے ہو گیا ہے بلکل اس کا سپلائی کا فارٹ تھا واقعی آگے بلکل اوپے تھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ پھر میں ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولا اوکے دوستو شکریہ اسلام علیکم